خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود کی یوم پاکستان میں شرکت اور آرمی چیف سے ملاقات سعودی عرب کے وزیر دفاع کا نور خان ائر بیس پہنچنے پر پرتفاق استقبال کیا گیا شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود نے شاندار جوائن سروسز پریٹ کا مشاہدہ بھی کیا روانگی سے قبل چیف آف آمیسٹا جنرل آسف منیر نے شہزادہ خالد بن سلمان کو نور خان ائر بیس سے خدا حافظ کہا اسی حوالے سے مزید تفصیلہ دیں گی غزالہ نورین ہما ساتھ موجود ہیں جی غزالہ یہاں پر سب سے تہلے بتاتی چلوں کہ شہزادہ خالد بن سلمان کی یوم پاکستان کی تقریب میں آمد پر وزیر دفاع خاجہ آسف اور آرمی چیف جنرل سید آسف منیر نے ان کا استقبال کیا شہزادہ خالد بن سلمان نے شاندہ جوائنٹ سروسز پریٹ کا مشاہدہ بھی کیا جبکہ تقریب کے بعد شہزادہ خالد بن سلمان نے آرمی چیف جنرل سید آسف منیر سے ملاقات بھی کی ملاقات میں باہنے بن شخصی کے امور دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں بلخصوص دفاع میں تعاون برانے پر تبادے خیار کیا گیا اس موقع پر سعودی عرب کے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ سعودی عرب پاکستان کے تاریخی اور مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں سعودی عرب اور پاکستان ہمیشہ ایک دوسرے کے خیر پا رہے ہیں پاکستان کا دورہ کرنے پر آرمی چیف نے سعودی عرب کے وزیر دفاع کا شکریہ آدھا کیا موجود نیمار نے دی یوم پاکستان پیدلی بطول جیسٹ آف آنر مضبور کرنے پر آرمی چیف کا شکریہ آدھا کیا پاکستان کے ایک روزہ کامیاب سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان وطن واپس روانہ ہو گئی جواندی سے قبر چیف آف آرمی صاحب جنرل سید آفی ملی نے شہزادہ خالد بن سلمان کو نور خان ائر بیس سے خدا حافظ کہا بہت شفیہ آپیں بیٹ کیا غزالہ